بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میرے ساتھ وہ طالبیں موجود ہیں جن کا تعلق احسن العلوم کراچی سے ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک ویڈیو میں ان کے جو استاد ہیں جن کا نام انور شاہ ہے اور انور شاہ مفتی ضروری خان جو بڑے ایک معروف عالم دین تھے ان کے صاحبزادیں ہیں انہوں نے کلاس میں نہ صرف انہیں ڈانٹا بلکہ ان پر تشدد بھی کروایا تو ہم ذرا ساری بات جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ بات کیا ہوئی تھی تو بہت شکریہ زہال حق صاحب مجھے بتائی گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے اپنا تھوڑا سو تعرف تو کروئے آپ میرے تعلق تو زلہ کلاسی فلہ سے بلوچستان زلہ کلاسی فلہ سے اور میں جی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں میں یہاں پر آٹھ سال سے پڑھ رہا ہوں علم کورس بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں نے اصلی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے سراج دولہ گورنمنٹ کالی سے سیکنڈر کلیر کر کے دوزار بیس میں اس کے بعد میں نے اپنی دینی تعلیم کا آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اچھا بتائیں کہ آپ کے عمر کتنی ہے میرے عمر تقریباً بائیس تہیس سال ہے اچھا بائیس تہیس سال ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کیوں کلاس میں ٹیجرز کی باتیں نہیں مانتے اور آپ بتمیزی کرتے ہیں اسا آفزہ کے ساتھ اسا آفزہ کے ساتھ بتمیزی کرنا اور یہ کوئی سوال آجیب سے ہوگی نہیں تو آپ کے استاد ہوئی کہہ رہے ہیں کہ آپ کلاس میں بتمیزی کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ بھی پڑی ہے اور آپ کو کیا کیا کہتے ہیں بیماری گئی اس کو آپ مسئلے کے پہلے سی جو رہا وہ کرلے میں سٹار سے بتا رہے تھا ہوں جے بتائیں نا جو آپ بتا رہے کیا ہوا آپ جو بتا رہے کہ آپ بتمیزی کر رہے تھے اس میں میں کلاس میں بیٹا ہوا تھا جو کانون تا مدرسی کے طرف سے جو کانون لگا ہوا تھا کہ بھائی لاسٹ گھنٹے میں آپ نے پکڑی لازمی پہننے بھائی لاسٹ گھنٹے میں مجھے نیند آئیت میں کتاب پہ سر رہ کے سوئے ہوا تھا کتاب پہ سر رہ کے سوئے ہوا تھا تو استاد مطارن کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ بھائی اس نے پکڑی کیوں نہیں باندیا دوستوں نے مجھے اشارے دے دے کہ بھائی آپ پکڑی جلدی باندے میں باندھنے کوشش کر رہا تھا لیکن اسی دوران کوئی آ کے جو نا ڈنڈا ساتھ لے گیا تھا وہ فون پہ جو باتیں اس کو کر رہے تھے مطلب اس کو فون پہ بلایا تھا اس وقت میں جو نا سویا ہوا تھا کلاس کے اندر ہی جے اس کے بعد جب کیوں سوئے ہوتے کلاس میں کلاس میں اس لیے نید آ رہی تھی نہیں وہ لازمی ہے بنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نید آتی ہے لیکن کیوں آپ کیا کرتے ہیں آپ کے معاملات کیا ہیں کہ آپ کلاس میں سو رہے تھے رات کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا نہیں رات کو سونے کا ٹائم ملتا یہ دن ہی ایسی درسگاہ ہے دن ہی درسگاہ ہے جیسے کہ پھول اس میں انسان کو نید آ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے صحیح اچھا آپ بتا رہے تھے پھر کیا ہوا کہ استاد صاحب نے آپ کو دیکھا پھر کیا معاملہ ہوا آگے آگے معاملہ یہ ہوا تھا مجھے مطلب وہ تو اپنا سزا دے رہا تھا سزا تو مطلب دینا ہی چاہیے تھا مدرسی کے اندر مجھے دور دنڈے لگ گئے میں نے سب اتنا کہا ہے کہ بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہو اور میں یہاں سے چلا جاؤں میں کئی اور پڑھ لوں گا کیونکہ ڈنڈے جو بہت سخت لگ رہے ہیں تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈنڈے لگے تو آپ کی ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹوٹ گئی اور پسٹی بھی ٹوٹ گئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ درست ہے دیکھو اصل میں کچھ لوگ ایسے جو میرے حق میں کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فسادات مچانا چاہتے ہیں ایسے بھی لوگ آتے ہیں ہاں جو بلکل میں مر میں پاس صرف موبائل میں اس میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اس لیے کیا اصل معاملہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہاں نہیں وہ موبائل کی بات موبائل کی بات تو میں بات میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن پہلے مجھے بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی جو ڈنڈے مارے گئے تھے تو کتنے ڈنڈے لگے ویسے آپ مجھے دو ڈنڈے لگے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا پایا ڈنڈے بہت سخت لگ رہا تھا تو مجھے آٹ ڈنڈے محب کل وہ ڈنڈا کیا تھا وہ جو ڈنڈا تھا کیا وہ صرف ڈنڈا تھا یا کوئی پائپ تھا یا لوہے کا ڈنڈا تھا لکڑی کا تھا وہ تھا کیا نہیں ویسے عام ڈنڈا تھا جو سزا کے جی رہتے ہیں اچھا سہین ٹھیک ہے تو آپ بتا رہے تھے کہ دو ڈنڈے مارے آپ کو پرداشت نہیں ہوا تو پھر آپ نے کیا کہا مجھے یہ آٹ ڈنڈے چھوڑ دے میں چلا جاؤں گے اور پڑھ لوں گا اس پر اس نے کہا تھا کہ اس نے تو یہ کہا تھا کہ باقی ڈنڈے بھی آپ کو لگیں گے پھر وہ جو بندہ تھا جس نے مارنا تھا اصل میرے شکایت اسی بندے سے جو عبداللہ ہے میرے شکایت سارے اس سے ہیں کیونکہ اس نے مجھے استاد کی طرف سے اتنی پابندی نہیں تھی کہ آپ اتنے زور سے مارے اس کی طرف سے میں نے سنا بھی تھا کہ بھائی اس کو کہا بھی تھا کہ بھائی آپ نے اتنے زور سے کیوں مارا میں نے تو آپ کو اتنا کہا ہے کہ بھائی اس کو ڈنڈے لگاؤ جو قانون یہ بتاتی ہے کہ بھائی کندے سے ہاتھ اوپر کر کے لڑکے کو نہیں مارا جاتا اس نے جو تھا اس کے اندر جو نا اس نے مارا مجھے اور پھر لاست میں عبداللہ کے ساتھ آپ کا جی اس کے بعد مجھے جی اس کے بعد مجھے تپڑ مارے کے اور اس کے بعد پیچھے سے ڈنڈا مار رہا تھا وہ آہ حالانکہ یہ ان کی طرف سے استاجی کی طرف سے یہ عمر نہیں ہوا تھا کہ بھائی جو نا آپ پیچھے سے مارو اور جو نا آپ اس کو تپڑ مارو آپ اس کو یہ کرو وہ کر یہ سارے وہ اپنے جو نا جذبات میں آکر اور جو نا آہ کسی غرض کسی خواہش میں آکر اس نے یہ آہ حرکت کری تو زولاک مجھے بتائیں عبداللہ کے ساتھ آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا چاہ رہا تھا کیوں اس نے زندگی میں میں نے پورے سال میں اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہ ہے کون اچھا تو پھر وہ کیوں آپ اتنی زد کر رہا تھا زد تو نہیں کر رہا تھا جو اب بڑی کے طرف سے جب کوئی آہ حکم ملتا ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ تو آہ اپنے آپ کو بڑا ہی دیکھایا گا کہ بھائی میں ایسے بندوں میں آپ کا بہت جو نا آپ کے حکم کی تابداری کرتا ہوں آہ اس لیے جو نا اس سے پھر زیادت ہی ہو جاتی ہے تو آہ استاد صاحب کی کیا بھی تو رہے تھے نا ساتھ نے اس کو زور زور سے مار رہے ہیں تھا کہ اس کو عبرت کا نشان بنانا یہ بھی تو کہہ رہے تھے استاد یہ کہہ رہے تھے وہ اس لیے کہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جو نا آہ اس میں آہ وہ شروع میں بچے نہیں تھے کےلاب نہیں تھے ان پر پیلے غصہ grew تھا اوپر سی rivals پر غصہ آیا میں سویا ہوا تھا اور پکڑی بھی نہیں وہی تھے اور دوسری بات یہ پہا ہاں جو استاد نے اس سے کہا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی یہ غلطی نہیں ہے یا غلطی ہے ا слово استاد کے بارے میں ایسے بات جو نا کر بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ دوسرے علماء مجھ سے نا دوسرے علماء بھی تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء تو یہی کہیں گے کہ بھئی آپ آپ کو استاد نے سزا دی اور آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں مطلب آپ ایک شاگت کے حیث سے آپ ایسے بات کر رہے ہیں جو استاد کو سکھا رہے ہیں میں اس لیے اس لیے مجھ سے ایسے سوالات مطلب بلکل نہ کیا جائے تاکہ میں دوسرے عطیزہ دوسرے علماء کران کے سامنے جو نہ میں آگے مونے دکھا سامنے نا صحیح اچھا ایک بات آپ کر رہے ہیں استاد کے احترام جو لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے لیکن اچھا آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور اس دوران تو وہ بچوں سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے حق میں بدعائیں کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو جس وجہ سے وہ بدعائیں دے رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ بدعا کرنا تو میرا حق ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو بدتمیزی ہے جس کا وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں ایک جو یہ کہ آپ موبائل سے کر رہے تھے دوسرا وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے تمیزی کی ہے تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ موبائل سے کہہ رہے تھے وہاں پر آپ تو کہنا آپ سوCon رہے تھے اس بار میں جواب نہیں دے سکتا ہوں سارے نہیں موبائل سے آپ کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے نا میں موبائل سے تو رہی تھا موبائل آپ پاس تھا مobile میں invalid tiro نہیں تھا موبائل اچھا موبائل جیب میں تھا لیکن آپ اس وقت سو رہے تھے جب استاد صاحب نے آپ کو دیکھا ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ جو بتمیزی والی بات ہے مجھے اس کی تھوڑا سا سمجھائیں کیونکہ مدارس کی طلبہ تو عموماً بہت ہی استادوں کے سامنے بات بھی نہیں کرتے تو بتمیزی والی بات کیا ہوئی تھی جس پر آپ کے استاد غصہ میں آگئے بتمیزی والی بات ہوئی نہیں اس کو بتمیزی کہتے بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں یہاں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں یہاں سے ہو سکتا ہے اس کو یہ بتمیزی لگ رہی ہوگی کیونکہ بڑا عالم ہیں بڑے عالم کو اب ایک بندہ ہے وہ بہت آلہ درجے کا بندہ ہے اس کو چھوٹی چیز اتنی لگتی ہے کہ بھئی یہ آپ کو بھی آپ میرے اشارہ سمجھ سمجھ گئے ہوں گے آہ وہ لازمی بات ہے بڑے عالم ہیں بڑے علماء اکرام میں شمار کیا جاتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو یہ بات بھی بتمیزی لگ گئی اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں جامعہ احسن علوم یہاں پر ویسے بھی بچوں کو مارا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے لاتھی سے مارا جاتا ہے بچوں کو نائے پورے سال میں نہیں دیکھا گیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا اور یہ جو انور شاہ صاحب ہیں جو آپ کے استاد ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں تو کیا یہ ویسے بھی کلاس میں اسی طرح ان کا غصہ آتا ہے یا آپ نے پہلی بار دیکھا ہے یہ پہلی دفعہ آیا پہلی دفعہ اور یہ اس کا نشانہ آپ بن گئے پہلی بار میں نشانہ بن گئے اچھا میں نے ایک اور جو ان کی ویڈیو ان کے ایک وضاحت آئی ہے کیونکہ آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں اور اپنی وضاحت میں کچھ اور بات کر رہے تھے اور وہ یہ بات ایک اور جو ان نے بات کہتے ہیں کہ اس دن یحیان سنوار جو تھے جو حماس کے سربراہ تھے تو ان کا مرڈر ہو چکا تھا اور جب انہوں نے اس مرڈر کی خبریں سنی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے پریشان تھے تو اس پریشانی میں انہوں نے اور کچھ اور پریشانی بھی انہوں نے ذکر کی ہیں آج جو انہوں نے اپنے درس حدیث دیا تو اس کے اندر یہ باتیں بیان کی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے وہ مشتہل تھے یا غصے میں تھے یا دکھ میں تھے تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو مارا ہے تو انہوں نے کہیں یہ دنے سمجھ لیا کہ آپ کو اسرائیلی فوج کیلئے کام کرتے ہیں میں آپ کے بات سمجھانے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن یحیان سنوار جو حماس کے سربراہ تھے ان کا قتل ہوا تھا جی جی ہاں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دن اس دکھ میں تھے اور اوپر سامنے اس لڑکے نے بتتمیزی کی تو اس وجہ سے وہ غصے میں آگے تو میں نے کہا وہ کہیں آپ کو اسرائیلی فوج کا آدمی تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس وجہ سے انہوں نے آپ کی پٹائی کر دی کروا دی یہ تو یہ سوال ہم سنے کیا سکتے ہیں میں اس بارے میں اتنا جانتا بھی نہیں صحیح ہاں کیوں کہ آج انہوں نے جو درس دیا اس درس میں جو آخری آدھا گھنٹا ہے تو اس میں انہوں نے بات کی ایک بات انہوں نے یہ بالی بھی کی کہ یہ جو لوگ آپ کی جو ویڈیو تھی جس میں آپ کے خلاف یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں حمد ہے تو میرے سامنے آئیں احسن نوم میں آکے بات کریں میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کیا عورتوں کی طرح چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں مومن جو ہے وہ چھپ چھپ کے باتیں نہیں کرتا تو وہاں پر ایک بڑا عجیب سا سوال میرے ذہن کے اندر آیا کہ یہ جو عورتیں ہیں کیا یہ مومن نہیں ہوتی کیا یہ مسلمان نہیں ہوتی اور عورتوں کو یہ کہنا کہ وہ چھپ چھپ کے باتیں کرتی ہیں تو ویسے آپ مذہب کے طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے ایفی بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ دل میں اس کی جو صحیح مطلب جو دل میں کہنا چاہتا ہے لیکن دلی طور پر یہ نہیں کہنا چاہتا ہے وہ یہ ایک مہورہ استعمال ہوتا ہے پشتوں میں مزاکہ نہیں استعمال کرتے ہیں جو آپ نے کہا تھا وہ کیسے کیا کہتے ہیں پشتوں میں جو آپ نے کہا تھا نہیں آپ پشتوں میں اگر اسے کہیں گے تو کیسے کہیں گے دخص پشا ہم نے پٹ پٹ لگائے مطلب یہ ایک مہورہ ہے اچھا اچھا کہ عورتوں کی طرح باتیں مت کرو جی جی عورتوں کی طرح چپ چپ پیسے دینا ہے اچھا مجھے ضیاءال حق یہ بات بتائیں کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ رات کو بائی کیا چلاتے ہیں آپ کی والدہ بیمار ہیں اور آپ کے کوئی پرابلم ہے معاشی تو یہ جو بات ہے یہ کسا تک درست ہے تو آپ کی والدہ کو کیا مسئلہ ہے میرے والدہ کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے میرے والدہ کو ہاتھ پیشل سے اور اسی طرح بلڈ پیشر اور ارکن نسا میں دیکھ ماری تو آپ کو اس ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا ایشو ہے میرے پاس تو مطلب یہاں پر اخراجات زیادہ ہوتا ہے کراہ دینا پڑتا ہے اور کانا وغیرہ لانا پڑتا ہے اور جو نہ گولیاں اور ڈاکٹر کے پیسے تو آلہ کیا پر کچھ بیسے مطلب ابو کی طرح سے ملتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتے ہیں وہ مطلب کم پڑ جاتے بہت کیونکہ وہ صرف ڈاکٹر کے دوائی کے لیے ہوتے ہیں باقی جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اور جو نہ ان کو کانا وغیرہ کی لانا اور جو پریز وغیرہ ڈاکٹر دیتا ہے وہ رسات میں جو میرے جو میں چھوٹا بھائی ہے وہ پڑھ رہے وہاں پر صدر میں ان کو پڑھانا ہوتا ہے ان کو خرچہ وغیرہ دینا پہتا ہے خود کے اخراجات آتے ہیں اس لیے میں بھائی کہ آپ بھائی کیا چلاتے ہیں جی بالکل تو یہ تو نہیں کہ آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ مدرسے میں جا کے سو رہے تھے نہیں اسی بات نہیں نیند پوری ہو جاتی ہے نیند تو سارے طلبہ کو مطلب آ جاتی ہے یا مگرچہ بڑے نیند پوری ہوتی ہے کہ وہ جو ٹیچر کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ اتنا پور سکون ہوتا ہے کہ آپ لوگ سکون کی وادی میں چلے جاتے ہیں کیا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو استاد کی لیکچر میں نیند آ جاتی ہے انور شاہ صاحب تو مجھے ابھی لگا ہے کہ بڑے جلالی استاد ہیں تو ان کی لیکچر میں تو نیند نہیں آنی چاہیے ہماری نیندیں اڑا کے رکھ دیں انہوں نے آپ کو نیند کیسے آگی وہاں پر دیکھو میں دل کا مسئلہ ہے کسی کسی کا دل بڑا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے ایک تھوڑی سی بات پہتے ہیں زہو الحق آپ مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں آپ نے سکول بھی پڑھا تو یہ جو سکولوں میں اور مدارس میں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک انسلٹ فیل نہیں ہوتی توہین کا احساس نہیں ہوتا کہ بیسی کی جائے اور اس طرح کی چیزیں ہوں سامنے آپ دو بارہ سامنے میں نے کہا کہ آپ مدرسے میں بڑھتے رہے اور آپ نے سکول بھی پڑھا ہے تو جب ٹیچر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا گالم گروچ کرتے ہیں یا برا بلا کہتے ہیں تو ایک توہین کا احساس نہیں ہوتا کہ ہماری توہین ہوئی ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے باقی دوستوں میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ کا مقاسی دینا آپ اسی مقصد کے بارے میں مجھ سے انٹرویو لے لے اور مجھ سے سوالات کریں کیونکہ ابھی انٹرویو بہت بڑھ گئی آگے اور آپ ابھی مقصد کے بات کر لیں کیونکہ آگے بھی اور انٹرویو باقی ہے آپ کے جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں اور بھی ہیں نہیں ہاں میں تو سوال آپ سے کروں گا میں یہی آپ سے پوچھا چاہ رہا ہوں نہیں کہ ایک طالب علم ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیشہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ کو یہی کہا کہ آپ ایسے سوالات کر رہے ہیں جو مجھے مجھے مجبوری ہوتی ہے آگے جواب نہیں دینے کا کیونکہ میں مجبور ہوں اس بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ کا حق ہے آپ جواب نہ دیں اچھا میں اگر یہ آپ سے صرف ایک اور سوال کروں کہ اگر آپ کل اپنا مدرسہ کھولیں اور مدرس میں پڑھانا شروع کریں تو کیا آپ بچوں کو تشدد کرنا انہیں مارنا جو مجھ سے غلط ہو جو میرا ساتھ جو میرا ساتھ غلط ہوا ہے اور میرا گمان میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرا ساتھ غلط ہوا ہے وہ میں وہاں نہیں رکھوں گا بلکل نہیں کریں گے بہت اچھا بہت اچھی بات کی اچھا یہ تھوڑی سی بات میں یہاں پہ ناظرین ایک اور بھی کرنا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر سکولوں میں کالجز میں ہر جگہ پر اچھے برے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اچھے برے اسادزہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں استاد کا موڈ بھی مختلف وقت میں مختلف ہو سکتا ہے لیکن مساصل میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی تربیت کرنا اپنی تعلیم اپنی انٹ کو ذرا اس پر غور کرنا اور اگر آپ فرد سا دیکھیں تو پاکستان میں بہت اچھے مدارس میں ہیں جیسے میں کچھ مدارس کا نام لینا چاہوں گا دارلوم کراچی ہے آپ وہاں پر جائیں گے ان کا جو نیٹ ورک ہے ان کی جو تعلیم کا نظام ہے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ویل ڈسپلن ارگنیزیشن کی طور پر وہ وہاں پر کام کر رہا ہے اسی طرح جامت رشید ہے وہاں پر آپ جائیں وہاں پر آپ دعا کے دیکھیں گے کہ بچے ماشاءاللہ بہت کامپیٹنٹ ہیں اور ان کی تمام صلاحیتوں کو کس طریقے سے ایکسپوز کیا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے اچھا اسی طرح بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہے جامعہ بنوریہ آلمیہ ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی ایک مدرسے کے اندرسہ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور یہ جو تشدد ہے یہ تو خیر بہت سے مدارس کے اندر ہوتا ہے اور سکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پوری دنیا میں یہ پالیسی ہے کہ بچوں کو آپ ٹارچر نہیں کر سکتے اور مار نہیں پیار کا جو سلوگن ہے وہ لگایا جاتا ہے اور آج میں نے جو انور شاہ صاحب کی گفتگو سنی تو اس میں اس مار کا دفاع کر رہے تھے تنبیح میں اور تشدد میں فرق ہوتا ہے تنبیح اور چیز ہوتی ہے اور تشدد اور چیز ہوتی ہے اور کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں ابھی ایک مدرسے کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ تصدیق نہیں ہو سکی تو اس میں مدرسے کا نام نہیں لیتا کہ ایک بچے کو پانچ دن کرسی سے مسلسل باندھا گیا اچھا پھر اسی طرح نشے سے چھڑانے کیلئے ہم دیکھتے ہیں کہ زنجیریں باندھی جاتی ہیں بچوں کے پاؤں میں اور ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے تو یہ اورال پوری سوسائٹی ایک ٹارچر جو ہے اس کو پرموٹ کر رہی ہے تشدد کو پرموٹ کر رہی ہے تو ہمیں اورال پوری سوسائٹی کے بارے بھی یہ کرنا پڑے گا اچھا میں زہولاک تھوڑا صاحب سے یہ جانا چاہوں گا مختصرا مجھے تھوڑا صاحب بتائی گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے حال کے لیے کیا مدارس کی سطح پر کوئی نظم قائم کرنا چاہیے یا کوئی ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے ایسی ایک کمیٹی ہونی چاہیے مدرسے کی سطح پر تاں کہ فوری طور پر چیزوں کو ریاکشن نہ کیا جائے تھوڑا سا پراسس کے ساتھ کیا جائے دیکھو ایک بات سنو میں جتنے جو علماء جو سوچ اور فکر علماء اکرام کے ساتھ ہیں وہ عوام الناس کے ساتھ بلکل ہوئے نہیں بائیں گے یہ بلکل آخر سے نکالے کے اس کے لیے ایک عالق سی کمیٹی بنائیں گے کہ بھائی جو نا یہ پھر جو نوز پر جو رہا مطلب لازمی بات یہی بولیں کہ بھائی اگر وہ اس طرح حرکت کرے تو اس کو سزا دینے چاہیے اور علماء میں اکرام ہمارے دلوں کے تاج ہیں ہم خود عالم بننے والے ہیں میں انشاءاللہ عالم بنوں گا اور دوسری بات یہ ہے میں ایک عالم کے ایک عالم ہو کے دوسرے عالم مطلب ایک میں ابھی شایگر دوں میرا استاد انور شاہ صاحب ہے میں اس کے بارے میں اتنا سا لفظ بھی نہیں کہوں کیونکہ میں ابھی شایگر دوں میں ابھی ایسا سمجھ رہا ہوں میں ابھی طالبیلم ہوں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک عالم ہے آپ عوام الناس کو علماء اکرام پر جو انا وہ کر رہے ہو ہاں کر رہے ہو کیا کر رہا ہوں ہاں لازمی بات ہے آپ ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ بھئی علماء اکرام اگر اس طرح کرے تو ان پر جو انا وہ کر لیں خود علماء اکرام ایک بنائے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے میری بات ہی سمجھے میں کہا رہا ہوں ادارے کے اندر ادارے کے اندر کیا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر کسی تاریلیم سے غلطی ہو جائے تو تاں کہ اس کا موقف بھی سامنے آ جائے اور پورا بلکل 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 ایک تحریک بھی ہونے چاہیے اس بارے میں میں تو اتنا بھی کہتا ہوں کہ ایک تاریخ بھی ہونے چاہیے ہاں تو میں تو یہ والی بات کروں کہ تاریخ کے اندر وفاق المدارس ایسا کوئی سیٹ اپ بنائے مدرسے کے اندر کوئی اس طرح کا ادارہ ہو تاں کہ کسی بچے کے ساتھ حراسمنٹ کا واقعہ پیش آ رہا ہے بلکل 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 ضرور ہونے چاہیے ہاں تو میں تو یہ والی بات کروں اچھا اچھا یہ ٹھیک ہو گیا یہ ٹھیک ہو گیا آپ کی یہ بڑی اہم بات ہے اور مدارس کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں کہانا کہانا چاہیے یہ کہ زندہ تعلق ہوتا ہے اور اس کے اندر روزانہ پرابلم پیش آتے ہیں چیزوں کو بہتر بھی کرنا پڑتا ہے امپروو بھی کرنا پڑتا ہے اچھا یہ تھوڑا سا مجھے ایک بات بتا ہے کہ آہ تھوڑی سی میں نے بات سنی ہے انور شاہ صاحب کی وہ یہ باری بات کر رہے ہیں کہ آہ مطلب ہی جو تشدد کیا جا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے جو ان کے آج کی گفتگو سے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے مجھے بیسے بطور تعلیم بتا ہے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں تو مجھے تو یہ بہت برا لگتا ہے کہ اگر مجھے دیکھیں مدرسے میں آپ اپنے شوق کے تحت پڑ رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ ایک عالم دین بن جائیں اور آپ دین کے آگے فروغ پھنانا میچاتے ہیں اس کو لیکن اگر یہ ٹارچر کیا جاتا ہے تو لازمی اس سے ایک تشہدی کے زیادہ رنچور ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے بہت سارے سے بچے جو خود شوق سے نہیں پڑھتے ان کے والدائیں پڑھانا چاہتے لیکن وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے تو لازمی بات ہے ان کو جو انا پر جو اداد سازادی میں پڑھتی ہے والدائیں کی طرح سے اجازت ملتے ہیں نہیں تو نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو پھر بھی درست نہیں اگر بچے نہیں پڑھنا چاہ رہے جب بچہ نہیں پڑھنا چاہتے نا ایک دو درجہ تک بھی پڑھنا چاہتا ہے پھر خود بخود اس کا دل لگتا رہتا ہے دل لگتا رہتا ہے اگر ہم آر ایب کو اپنے مرضی پر چوڑیں گے تو میرے خیال سے کوئی بھی پڑھنے میں جنیا نہیں آئے گا کوئی بھی دل جہی کے ساتھ نہیں پڑھے گا نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جائے دیکھیں پوری دنیا کے اندر لازمی مدارس بھی بھی ہیں سکول کالج یونیورسٹری ہیں بھی ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میری ایک کولیگ ہے وہ فن لینڈ میں گئی ہے اور کچھ عرصے سے تو وہ بتا رہی تھی کہ وہاں تو بچے جس سن سکول کی چھٹیوں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یعنی کلاس روم میں بچوں کے لیے ایسا خوبصورت احتمام کیا ہوا ہے کہ چھٹی ہوتی ہے تو بچے کہتے ہیں کاش ہم سکول جاتے آج تو ایسا بہتر نہیں ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے ہے کہ بچوں بچے شوق سے مسجد میں آئیں مدرسے میں آئیں سکول کالج یونیورسٹری میں یعنی جو بھی تعلیمی دارے ہیں وہاں پر جائیں حکومت کا رخ سارا جتنے حکومت کا رخ ہے نا وہ سارے سکول ہوں پر ہے جتنے خرچے وغیرہ کرتے ہیں وہ اسی سیڈ میں ہم مدارس کے طرف نہ تو جو ہی نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ علماء علماء اکرام کسی سے جو نے اس کو پورے کرسے کیا پور نہیں کر سکتے ہیں پور کمدی کرنا اٹھاتے ہیں صحیح اچھا مجھے زولہ کا آخری بات بتا دیں کہ آپ کو ستاج ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ دوبارہ کلاس میں آجائے تو آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے دوبارہ آپ کیوں سے بات ہوئی ہے مجھے کہا بھی ہے جی بالکل میرے دوست وہاں آئے میں ان سے رابطے میں ہوں اور آج بھی کہا ہے کہ وہ طالب آ سکتا ہے یہاں پر پڑھ سکتے ہیں میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں آپ کل سے جائیں گے پڑھنے کے لیے وہاں پر دوسری بات یہ ہے میں تو کل سے جو نے چھلا جاؤں گا تو جب انگرشاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو پہلی بات کیا کہیں گے انہیں آپ میں اس کے پاؤں میں گر جاؤں گا میرے استاد ہیں اچھا اچھا تو وہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ ان سے معافی مانگیں گے میں ان کو اتنا موقع ہی نہیں دیتا ہوں کہ وہ مر سے معافی مانگیں صحیح تو بہت شکریہ بہت شکریہ ازا اللہ کی آخری بات میرے ذہن سے نکلے گی تھی میں نے کہا ضرور پوچھنی ہے تو مدارس کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول ہے اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے سازہ کا حد سے زیادہ عدب بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں اور یہ جو عدب احترام ہے یہ ہماری تحزیب کا اور ہماری روایت کا حصہ ہے لیکن اس عدب احترام کے تقاضے یہ ہیں کہ جواب میں بھی عدب اور احترام ہی ملنا چاہیے یہ جو تشدد ہے جو لاتھی ہے یہ اصل میں قانونی طور پر بھی اب یہ جرم قرار دیا جا چکا ہے اور پاکستان کے قانون کے اندر بھی آپ کسی بچے کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے اسے مار نہیں سکتے بھلے مدرسے ہوں یا سکول کالوجی انورسٹی ہوں تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے سوچا زیادہ الحق جو خود طالب علم ہیں ان کا موقف ہمارے سامنے آنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا